کل کا ہم نے پورا جلسہ کور کیا آپ نے ایک خطاب دیکھا تمام ایکٹیوٹیز دیکھی لیکن آپ پہلے کی جتنے بھی جلسے ہم نے دیکھے کل کا جلسہ یہ آگے آنے والا جلسہ جب بات کی جاتی ہے کہ یہ عوام کا درد ہے یہ عوام کے لیے ہم نکلے ہیں لیکن عوام کے لیے ان جلسوں میں کوئی جدوجہد نظر آتی ہے آپ کو دیکھیں عوام تو کئی رہ گئی ہے پیچھے مہنگائی پیچھے رہ گئی ہے ویسے مہنگائی میں کمی بھی آئی ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی ہے کل کے جلسے کے اندر میری دلچسپی صرف ایک چیز میں تھی صرف ایک مجھے مولانا صاحب کو سنسن کے تھگیا ریپیٹیشن ہے مریم صاحبہ کو سنسن کے تھگیا ریپیٹیشن ہے کل دلچسپی یہ تھی کہ مہترمہ بینیزر بھٹو کی شہید کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آصفہ کیسے بات کریں گی ان کا انداز کیا ہوگا وہ کیا کہیں گی ان کا فیوچر پلان کیا ہوگا انوائرمنٹ کے علاوہ بھی جو کل جس ٹرک کے اوپر تھی جو لباس انہوں نے پینا ہوا تھا جو گفتگو تھی جو ان کی اردو تھی جو انداز گفتگو تھا سب کو یہی انتظار تھا بی بی سے محبت آصفہ سے محبت سنیریو اس کے علاوہ کل کے جلسے میں کچھ نہیں تھا ریپیٹیشن ریپیٹیشن اب دیکھنا ہے کہ کل والے ڈیبیو کے بعد آصفہ کس کرنٹ میں ہوتی ہیں آئندہ وہ کس طرح لوگوں کو انہوں نے کل وہی باتیں جو بی بی کرتی تھی کہ اگر گرفتاریاں ہوں گی تو ہماری خواتین نکلیں گی گرفتاریاں دیں گی جو آپ نے سنمایا بھی تو بڑی جذباتی بڑی معصومانہ بہت مذہدار قسم کی انہوں نے تخریر کی ان کو جس طرح سے آصفہ والے زدارے صاحب نے صحیح ٹائمنگ کے حساب سے فرنٹ پہ لے کر آئے ملتان میں لے کر آئے جو انتیس دسمبر کو بی بی نے تخریر کرنی تھی ویسے ہی کیفیت ویسے انوائرمنٹ اور گلانی فیملی نے بہت زیادہ اس پر محنت کی باقی تو مہمانی تھے جنہوں نے آگے جو باتیں بھی کی لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے عوام کے بارے میں نہیں سوچا گیا ایس او پیس کا خیال نہیں کیا گیا مہنگائی پہ بات نہیں کی گئی کوئی ایسی چیز جو عوام کو اٹریک کرے وہ نہیں کی گئی ریپیٹیشن 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 سوائے اس کے کہ ایک نئی چیز نئی تخریر نئی بات اور بہت اچھے لیں گی عاصفہ گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہی ایک اٹریکشن تھی باہر اٹریکشن جو تھی کل کے جلسے کی یہی تھی تحمیت علپر صاحب ظاہرے چلیں یہ تو ایک بات ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہے وہ والی بات ہے سب کے جلسوں کی تخریر میں ریپیٹیشن ہوتی ہے بتایا نہیں جاتا کہ اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے اگر یہ حکومت نالائق ہے تو اپوزیشن کتنی لائق ہے لیکن اب ذرا میں آسفہ صاحبہ کی بات کرنے چاہوں گی اب آسفہ بٹو زرداری بخائدہ آ چکی ہیں سیاست میں سیاست کو چن لیا ہے انہوں نے اور اب وہ ہمیں نظر آیا کریں گی ابھی جو دسمبر تیرے دسمبر کچھ لوہر کا جلسہ ہے کیا اس میں بھی وہ ہوں گی بسم اللہ رمان رہیم تانکیو بری مچ یہ میں سمجھتا ہوں ایک سوفٹ لانچ تھا ایک بہت اچھے ٹائمنگ کے ساتھ سے جب ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت تھی کیونکہ چیئرمن بلاول بٹو صاحب کوویڈ 19 پوزیٹیو تھے تو ہم چاہتے تھے کہ عوام یہ نہ کہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں آئی نہیں نکری اور اسی ٹائم پر ہم نے چوز کیا کہ ہماری ینگ لیڈرشپ جو ہے آسفہ بٹو صاحبہ کی وہ آئیں اس جلسے کا اعتمام بھی کریں کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں بھی جلسہ کیا گیا تھا اور باقی ساری لیڈرشپ کے ساتھ آ کے بات کریں ان کی سپیچ ایک بہت ہٹ سپیچ گئی ہے آل اوور ڈیفرنٹ میڈیا آور سوشل میڈیا ہر جگہ پر پسند کیا جا رہا ہے اور جو ہمیں نظر آتی تھی جلک موطرمہ بینظیر بٹو صاحبہ شہید کی وہ ہمیں آسفہ بیوی سے بلکل اسی طرح کی جلک وہی بات کرنے کا سٹائل وہی عوام سے سچائی اور محبت ہمارا ایجنڈا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے ہمیں ہمارا فرسٹ اور فارموسٹ بات موٹیو ایکشن یہی ہے کہ خان صاحب کو گھر جانا چاہیے نہیں ایجنڈا واضح نہیں ہیتا ہے مصاب آپ لوگوں کا جو بات ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ گھر جانا چاہیے بات ہوتی ہے کیسے جانا چاہیے یہ نہیں بتاتے آپ لوگ کیونکہ یہ ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار تو استیفہ دینے کا ہے تو اس طرف تو ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے کسی نے بھی پی ڈی اے میں یہ نہیں کہا کہ ہم استیفہ نہیں دیں گے جب ہمیں ضرورت پڑے گی جب صحیح ٹائم ہوگا نہ کہ صرف نیشنل اسیمبلی تو صحیح ٹائم کا وہ گھر 13 دسمبر کے بعد ہوگا وہ صحیح ٹائم پھر آپ لوگ استیفہ دینا شروع کر دیں گے یہ تو پی ڈی ایم سمجھ یہ تو پی ڈی ایم ریسائیڈ کرے گا یہ پی ڈی ایم کی لیڈیشپ ریسائیڈ کرے گی مولانا صاحب ریسائیڈ کریں گے اور اس پر ساری مولانا فضل الرحمن صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو بلاول بٹو زرداری ہیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو دستیتے کہ آپ دینے ہیں انہوں نے استیفہ نہیں دینا سمجھ یہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے مولانا صاحب پر وہ قائد ہیں پی ڈی ایم کے تو ہمارے سیاسی فیصلے جو ہوں گے مولانا صاحب کے ساتھ نون لے کے ساتھ اور دیگر دس جماعتیں جو پیپلز پارٹی کے لابے ہیں ساتھ جو بھی ہوگا وہ فیصلہ عمل درامت ہوگا but when it's the right time آپ دیکھیں ابھی already کیا ہوگیا بکلہ ہٹ کا شکاعت تو ہوگی یہ حکومت جس طرح سے انہوں نے گرفتاریاں کی اور کتنی بڑی یہ جو ہے نا بیزتی ہے کہ گورنمنٹ کی رٹی نہیں پوری رٹ جو ہے عوام نے اپنے حوالے کر لی عوام مضبوط ہوگی طاقتور ہوگی اور حکومت کو بیک فوٹ پر پیچھے جانا پڑا چلے آپ کہہیں حکومت کو بیک فوٹ پر جانا پڑا پوائنٹ ٹیکن زیادہ پوچھ لوں عثمان صاحب کل بھی آپ مثلا ٹرانسمیشن میں تھے اور ہم یہی گفتگو بار بار یہ سوال آپ سے کر دے اب یہ سوال تو میں خیر نہیں کروں گی لیکن اب جو 13 دسمبر کا جلسہ ہے لاہور کا اس میں کیا حکومت عملی ہوگی آپ کی گرفتاریاں ہی کریں گے رکافتے کھڑی کریں گے یا پھر لاہور میں لوگ ڈاؤن کر دیں گے کہ اب کوئی سیاسی عمل کیا کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تاکہ پھر ایک جواز بھی رہے کہ ہاں بھئی حکومت اس طرح سیریس لے رہی ہے کرونا کو اور کرونا ہے موجود اور ہم نے اس لیے لوگ ڈاؤن کر دیا کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیہ آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے رسپونڈ کرنا چاہوں گا کنبور تالپور صاحب کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ سوفٹ لانچنگ کل کر دی گئی ہے بھائی جو وراستی گھیت مالا آپ روز روز لانچ کرتے ہیں کبھی اس کی سوفٹ لانچنگ کرتے ہیں کبھی ہارڈ لانچنگ کرتے ہیں اچھا یہ تو چھوٹی دور سامنے آئی ہیں گھیت مالا کبھی پرانے وقت میں ہم ہوتے تھے جب تو ایک گاڑی میرے گاؤں سے آتی تھی وہی سارا نیریٹیو اب ان کے جس جتنے بھی جلسے ہیں پی ڈی این کے یہ سوفٹ این ہارڈ یہ وہی ورا وہ شروع ہو جاتے ہیں جیسے ابھی فیصل بھائی نے کہا وہی باتیں ریٹی لٹائی نیریٹیو وہی رفی والے گانے وہی شمکار آپ کو لادہ اچھی نہیں نہیں تقریر آسفہ بھٹو کی تقریر پسند نہیں آئے آپ کو نہیں آسفہ بھٹو ہوں جب کوئی بھو ہوں میں ہم تو عمران خان اور پاکستان کے اندر ہم جیسے لوگ سامنے بند بندیں گے دنیا کے اندر کہیں بھی آپ اپنے تئیں کچھ ارن کر کے آگیا آتے ہیں یہ سنگو خش جسے تُو جہاں سمجھتا ہے یہ تیرا جہاں نہیں ہاں وہ جسے تُو تعمیر کرے ایک کے پاس باپ کی وسیعت ماں کی وسیعت ہے دوسری کے لوٹ مار کی نصیب ہے اس کے راہے ان کے پاس کیا ہے یہ جو چند دنوں سے یہ جو رسی نماز سامن پر ہمیں دکھا دکھا کہ لیڈر کے طور پر ہمیں ڈرا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کا وراستی سیاست کے خلاف جو ایک اصا ہے وہ اسے کھا جائے گا یہ رسیہ سامن پر نہیں بن سکتی نہیں تو اگر مورسی سیاست تو آپ بہت سمجھتے ہیں ابھی تو وہ آئی ہیں نا ابھی تو وہ آئی ہیں اور اگر ابھی وہ کام نہیں کرتی ہیں اور ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا ابھی تو خیر بہت تعریفیں ہو رہی ہیں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے لوگوں کو بینرزی بھوٹوشن دیکھئے یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں ہمیں ان کا بھی پتا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ کیوں کروائی جا رہی ہیں میں اسی لئے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو رسی دکھا کہ ہمیں سامن پر بتائے لوگوں کا جو وراستی سیاست کے خلاف اصا ہے نا وہ نکل جائے گا ان جو کسی نے لیڈر نہیں ماننا مجھے بتائیے کہ ان کی کانٹریبیشن کیا ہے پولٹیکس کے اندر کوئی نہیں پسند اب مجھے بتا دیں لاہور کے جلسے کی کیا حقمت عملی ہے اچھا اب اس کے آگے آگے لاہور کے جلسے کی دیکھئے لاہور کا جلسہ ہو یا جیسے ابھی ہو انسی او سی کی جہاں جہاں پر بارننگ ہے وہاں قانون کا اطلاق ہوگا اور وہ قانون ہے جو آپ کا پرونشن آف ڈیزیز ایکٹ ہے اس کے تحت عوامی اجتماعات نہیں ہو سکتے حکومت ادا کرے گی ایسے اجتماعات کو روکنے کے لیے جلسے سے دو پھنٹے پہلے ختم ہو جائے گا جیسے کل ہوا جیسے میں نے اور آپ نے کل بھی بات کی صحیح ہے وہی بات آج کروں گا پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کے نام کے اوپر یہ جو مشترکہ جدو جد کر رہے ہیں لوگ گیارہ جماعتیں یہ پاکستان میں چوری بچاؤ مہم ہے اببو کو چوری اور لوٹ بار کی اجازت دلوانے کا نو سی لینا چاہتے ہیں جو بھی مہم ہے یہ بتاتے ہیں ملکان کے جلسے پہ آپ لوگوں نے پابندی لگائی اس کے بات دو گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے پرمیشن دے دی اس وقت کرونا کہیں غیب ہو گیا تھا یا کرونا نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا تو میں لہور کا بھی یہی پوچھنے چاہیے سمیہ اس طرح کی گفتگو مریم کو تو سوٹ کرتی ہے آپ کو تو یہ سوال سوٹ نہیں کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انتر ایک بیک گروند ہے بیشاری کامو کیا بات ہے آپ لوگوں نے خود ہی تو پابندی ہٹا دی دو گھنٹے پہلے تمہیہ سم تو لیجئے اگر آپ سن لیں گی میں آپ کو ششتہ اردو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس طرح کے کچھوکے مارنے والی گفتگو وہ کرونا کہیں چلا گیا اس طرح کی گفتگو مریم کو تو سوٹ کرتی ہے سر پھر میں یہی پوچھنے سوال میرا یہ ہے چلے میں اس کو چینج کر دیتی ہوں اگر آپ کو میرا سوال پسند نہیں آیا تو میں تبدیل کر دیتی ہوں کہ اگر یہ پابندی ہٹائی گئی تھی تو کیا لاہور کے جلسے میں بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے کہ دو گھنٹے پہلے آپ لوگ کہیں کہ نہیں اب کر لو جلسہ کوئی مسئلہ نہیں دیکھئے سمیہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ قانون موجود ہے اور ہم نے ملتان میں بھی حکومت نے کوشش کی کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو اب میں فیصل بھائی بھی بیٹھے ہیں میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں ہم تیمور بھی اس کو سن لیں پاکستان کے اندر جیب قطروں کے خلاف ایک قانون موجود ہے چوری کے خلاف ایک قانون موجود ہے جاکہ کے خلاف بھی قانون موجود ہے اس قانون کی ایمپلیمنٹ کرن کی کوشش کرتی ہے لیکن چوری ہو رہی ہے بسیمتی سے لوگ جیبے بھی کاری رہے ہیں ایسے ہی سیاست کے اندر یہ لوگ موجود ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ قوانین جیسے چوروں کے خلاف موجود ہیں اور ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح ہم کرونا کے خلاف جو قوانین ہیں ہم کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ طرح پارول گراؤنڈ کے اوپر آپ نہ کریں اور ایک لیے ریکویسٹ جو میں اس کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی کال میں نے اعتماد کیجئے آپ بھی کیجئے کہ بھئی چوری بچاؤ مہم کو یہیں سے شروع کر لیجئے گا کیونکہ آپ نے چوری نہیں چھوڑنی تو یہ کرونا گزر جائے گا آپ نے تو اتنا ملک کو ستر سال سے لوٹ رہے ہیں چاریس سال سے نونکھ لوٹ رہی ہے یہ ایک الگ ڈیبیڈ ہے پوائنٹ دیکھیں چلیں میں چوری بچاؤ مہم کو یہاں سے شروع کر لیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون پر ہم کرائیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں تیرہ دسمبر میں زیادہ روز نہیں ہے فیصل صاحب یہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ واقعی جو بات ابھی عثمان صاحب بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون تو موجود ہے لیکن عملداری کی بات جہاں تک آتی ہے وہ ہمارے سامنے کل کا مظاہر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیرہ دسمبر کو بھی کچھ ایسا ہی ہوگا یا واقعی ہو جائے گی پنجاب حکومت کی نہیں ہوگا جلسہ دیکھیں قانون کے عملداری کی بات دھائی سال بات اگر ہم بار بار سن رہے ہیں اور ہم یہ بار بار سن رہے ہیں کہ ابو بچاؤ مہم اور قومی پیسہ واپس لاؤ اور ہم یہ چوری بچاؤ مہم کی باتیں سن رہے ہیں تو حکومت کا کام تو یہ باتیں کرنا تھوڑی ہے حکومت کا کام یہ مظاہرے شرمہ جانا ضرور رہی ہے حکومت کا کام تو ایگزیکیوشن ہے جس نے چوری کی ہے پاکستانی قوم کا ٹیکس پیر کا پیسہ چوری کیا ہے حکومت اس کو عدالت سے سزا دلوائے پیسے واپس لے اور اندر جیل میں ڈال دے حکومت کا کام یہ حکومت کا کام اسٹیٹمنٹ مظاہرے جلسے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا جمہوریت میں اپوزیشن کے ساتھ ایک ڈائلوگ کا پروسس حکومت کے رسپانسیبیلٹی ہے جو حکومت نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے میں اس طرح کے مظاہرے جلسے جلوس کووڈ کے اندر اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ بات کریں جمہوریت میں اگر آپ ان کو بات کرنے نہیں دیں گے ان کی بات نہیں سنیں گے اگر وہ مہنگائی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں بیروزگاری بھی بات کرنا چاہتے ہیں کرپشن بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات سننی چاہیے اور ان کی مسائل کو حل کرنا چاہیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بات اس طرح سے کی جا رہے ہیں اصل میں آپ نے اس نہش تک پہنچا دیا کہ اپوزیشن سڑکوں پر یہ سب کچھ کر کے آگئی آپ نے اس طرح سے کام نہیں کیا یہ چور ہیں ڈکیت ہیں پیسہ لوٹا ہے پیپلز پارٹی میں ہیں مسلمنگ نون میں ہیں ملانا صاحب ہیں ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ پروسس ڈیو پروسس کے ذریعے ان کو اندر کریں پیسے لیں آپ باقی تقریریں کرتے ہیں دھائی سال چند تقریریں سننا ہے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے وہ زمانتے کرنا ہے خوششان صاحب کو ڈیر سال ہو گیا اندر پڑے ہوئے بھائی اس نے اگر پیسے لوٹے ہیں کچھ کیا آپ ان کے خلاف پروسس کمپلیٹ کریں اندر ڈالیں پیسے واپس لیں زداری صاحب میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ تقریریں زیادہ ہیں ایکشن کم ہے دوسرا لہور والا جو معاملہ ہے لہور میں پہلے سے اناؤنس کر دیں جیسے آپ نے ملتان میں آخر میں تین گھنٹے پہلے کہا کہ نہیں جلسہ کر لے رکاوٹیں ہٹا رہے ایسے نہ کریں کووٹ کے اندر نقصان عام آدمی کا ہوگا وہ جیالہ ہو وہ مولانا صاحب کی پارٹی کا وہ مسلک نون کا ہو وہ ہمارا پولس والا ہو پولس والے بھی تو آپ نے چھے آدار آٹھ آدار کھڑے کرنے ہوتے ہیں تو بھائی آپ پہلے سے پولیسی دے دیں گے آپ یہ طریقہ گاروں کو آپ اپنا جلسہ کریں ایسو پیس کے اوپر عمل درامت ہم کروائیں گے آپ کروائیں لیکن یہ طریقہ گار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں اس کے بعد بولے نہیں جلسہ کر لو قانون ہے قانون کی تحت کر لو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تکلیف ملتحان میں لوگوں نے اٹھائی ہے وہاں کے شہریوں نے اٹھائی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے